موائل دلکھو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈر ولوگ کیسے آپ سب امید کرتے ہوں سب ٹھیک ہوں گے مزوں میں ہوں گے خوش آمدید ہے میرے ولوگز میں آپ سب کا بہت معذرت کے ساتھ کافی دنوں کے بعد ویڈیو آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہے ہوں امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے مزوں میں ہوں گے اچھا ایک دفعہ بریک آجائے ویڈیو سے تو بلکل ویڈیو بنانے کو دل نہیں کرتا اور نہ ایڈٹ کرنے کو دل کرتا ہے اور کافی بیزی شیڈول بھی میری چل رہی تھی جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں اپلوڈ کر رہی نہ میں ڈیلی ولوگنگ کر سکتی ہوں میں ہفتے میں بلوگ آ رہا ہے ویکنڈ بہت مشکل ہے مینج کرنا پتہ نہیں لوگ کیسے کر لیتے ہیں مینج کرنا ڈیلی ولوگ کرنا کچھ لوگ دے میں دو دو ولوگ لگا لیتے ہیں کچھ لوگ ہفتے میں دو تین دفعہ کر لیتے ہیں بچوں کے ساتھ جوب کے ساتھ سب کچھ مینج کر لیتے ہیں لیکن بہرحال یہ شوق کی بھی بات ہوتی ہے مجھ سے تو خیر جب سے میری جوب سٹارٹ ہوئی ہے جب سے بچوں بچے سکول کے ڈا گارڈن اور یہ جانے لگے ہیں تو میرے لیے بہت ہی مشکل ہو گئے ہیں بہرحال ہم یہ آج کافی دیونے کے بعد گئے تھے ریسٹورنٹ بوفر کانے ترکیش تو میں نے کہا اس کا ریویو آپ لوگ ساتھ شیئر کروں کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ترکیش کانے پسند ہوتے ہیں کچھ کو نہیں پتنے ان کا ٹیسٹ تھوڑا سا پیکا ہوتا ہے لیکن ادر وائز بہت مزے کا ہوتا ہے انہوں نے سویا ساوس چھوڑی ساوس اس طرح کی ساوس وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں جس سے ٹیسٹ مینج ہو جاتا ہے ہمارے اپنے کانوں کا الگ ہی کچھ مزے ہوتا ہے ان کے کانے ترکیش ہوتے ہیں لیکن ٹیسٹی ہوتا ہے تو بوفے میں تو اتنے ہی کائے جاتا ہے جتنے آپ کے پیٹ میں جگہ ہوتی ہے مطلب بے شک ہم اتنی جگہ دیکھ لیں پیسے ہم اتنے دے دیتے ہیں لیکن اتنی ڈیر ساری چیزوں کو دیکھ کے بھی جانا پیٹ بڑھ جاتا ہے بہرحال چلو برائیٹی تو سیادہ ہوتی ہے کچھ نو کچھ تو بندہ ٹرائے کر لیتا ہے چلو ایک نئی چیز ہوتی ہے تو اس کے ایکسپیرینس بھی اچھا ہوتا ہے بجائے کہ ہم پیزا اور ریسٹرون اور برگر ان جگہوں پچھائے تو کبھی نہیں کہ بوفے کے لیے بھی جانا چاہیے میں تو خیر بلکل بھی وہ نہیں کرتی کہ میں پاکستانی بوفے پہ جاؤں کیونکہ میں کہتا ہوں وہ ڈیشز تو میں گھر پہ بھی بناتی ہوں میں کچھ الگ اور ڈیفرنٹ سے ٹرائے کرنا چاہتی ہوں تو وہ لازمی ملی ہے تو یہ بیسٹ ہی تھا چاہتی ہوں اچھا جی آپ مجھے اپنے کومنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ لوگ کو بھی کچھ الگ کانے کو دل کرتا ہے یعنی صرف وہ صرف پاکستانی ڈیشز کا بریانی کے تو بات ہی نہیں ہوتی بریانی تو بریانی ہوتی ہو اس کے آگے کچھ بھی رکھا جائے تو نہیں کھایا جاتا لیکن اگر ہم بریانی کو جو ہے نا وہ مائنس کر دے ہو اس کے بعد جتنی ڈیشز آپ کے ساتھ پاکستانی ڈیشز ہو اور ساتھ میں کوئی اور ڈیشز ہو تو آپ لوگا کیا کھانے کو دل کر رہا ہوگا آپ لوگ جو ہے نا ویسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جو ہے نا پاکستانی کانوں کے لیوہ کچھ بھی پسند نہیں آتا لیکن میں جو ہنا شوکیا سب کچھ کھا لیتی ہوں مجھے یہ نہیں ہوتی تھوڑا تھوڑا کر کے ساری ڈیشز میں نے لی میں نے کہا چلو ٹرائے کرتے ہیں پلیٹ تو پوری کے پوری بڑھ دی لیکن ہم نے کہا یہاں کے پیسے وصول کریں گے جتنا وہی کھایا جاتا ہے جتنے پیٹ میں جگہ ہوتی ہے لیکن تھوڑی تھوڑی کر کے تھوڑی 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 سی ٹیسٹ کیا سب کچھ مزے کا تھا اور بچوں نے بھی اتنی پلیٹے بڑھ لی نا پھر ان کی پلیٹے بھی جو نا ایسی کے ایسی بڑھی رہی اور ان سے کھایا نہیں جاتا مطلب اتنا کھانا دیکھ کے نا ویسے ہی پیٹ بڑھ جاتا ہے اچھا سویٹ میں کچھ خاص ڈشیں نہیں تھی صرف پینکیکس تھے اور ساتھ میں ان کی ایک زافران کی کیر تھی وہ کیر تو میں نے نہیں کھائی کیونکہ وہ میرے ہزبن نے کھا لی تھی وہ میرا دل ہی نہیں کھا رہا تھا وہ کھانے کو بتا نہیں کیوں نہ میں نے چکی ہو نہ میں نے کھائی لیکن میرے ہزبن کرتے ہیں اچھی ہے زیادہ ٹیسٹی نہیں تھی لیکن وہ کرتے ہیں بس ٹھیک ہے اور پینکیکس کی بات کی جائے یہ میں نے خود چکے ہوں یہ بہت مزیک ہے تھے یہ بہت لائٹ تھے اور بہت ہی ٹیسٹی تھے دل کھا رہا تھا کہ آپ تین چھار بھی کھا لوں تب بھی آپ کا دل خراب نہیں ہو رہا تھا اگر آپ کا پیٹ بڑا بھی ہونا تب بھی آپ کا دل کرے گا کہ آپ کھائیں اس کو تو اس کی بات کی جائے تو یہ تو مجھے بہت پسند آئے بچوں نے بھی کھا لیئے تھے پہلے بھی میں اس سلطان ریسٹورن آ چکی ہوں جو گلو سٹوپ میں ہیں پہلے بھی اس کی ویڈیو میں بنا چکی ہوں پچھلے سال تھی پتہ نہیں کچھ عرصہ پہلے تو اس پہ بھی وائچی بیوز آئے تھے تو اگر آپ لوگ چھائیں تو اس میں انہوں نے جہنا بہت رکھا ہوا تھا سویٹ میں بکلا وہ بہت مزیکہ تھا اور ساتھ میں جہنا ڈونٹ تھے اس دفعہ کچھ خاص چیزیں نہیں تھی سویٹ ڈش میں صرف دو چیزیں تھی لیکن ٹیک تھا بس الحمدللہ سے بس کھانا جیسے بھی تھا الحمدللہ سے پیٹ بھرکے ہم نے کہا لیا بہت مزایا بہت مزید سبال سے دیزر کی بسٹے دنزر کی نظر ہم نے زیبا سب چھتے ہیں کھانا ساناں بہت مزیکہ تھا ہم نے کھانا سکتے ہیں چلتان دسترنگ آپ گھر کی طرف واپسی ہے واپسی پہ میں فارمیسی جاؤں گی وہاں سے میں بینڈیچ لوں گی دو چیزیں مجھے چاہیے تھی کچھ دنوں پہلے میرے ہاتھ پہ بہت دیپ کٹ لگ گیا تھا تو اس کے لیے مجھے بینڈیچ جو ہے نا وہ اکثر ہی کچھ دنوں ایک دن بعد مجھے چینج کرنی ہوتی ہے تو مجھے وہ بڑی سائز کا بینڈیچ اس پہ لگانا ہوتا ہے تو یہ کافی میرے یوز میں آج کل آ رہا ہے اگر آج تین جانا میں نے وہی سارے کام سٹارٹ ہو جاتے ہیں میں نے صبح جانا وہ کیمہ نے کھالا تھا چکن کا میں نے کہا اس کے لیے میں بچوں کے لیے کباب بناوں گی فریقر ڈیلا بناوں گی ہم ویسے تو ہم اسے کباب کہہ سکتے ہیں لیکن ڈینش میں جانا فریقر ڈیلا ہی کہتے ہیں کچھ خاص ڈیفرنٹ نہیں ہوتا ہے اس میں طرح سا ملک ڈلتا ہے اور مسالے نہیں ڈلتے ہیں اور کباب میں جانا وہ ہم اور سپائسیس مسالے ڈلتے ہیں تو چلو یہ بنا کے میں فریز کر دیتی ہوں انایا کو صبح جانا وہ لنچ میں بھی دے دیتی ہوں کبھی بچوں کا ایسے بھی دل کرتا ہے تو وہ فریزر سے نکال کے نا ان کے ساتھ جانا وہ سالٹ بغیرہ بنا کے دے دیتی ہوں تو اس کی ریسے بھی بہت ہی حسان ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں کسی دن ویڈیو شیئر کر دوں گی آپ لوگ کے ساتھ اور اس کو جانا بالکل ہلکی آج میں بٹر میں فرائی کرنے ہوتے ہیں تو یہ اوپر اور نیچے اس دونوں سے جانا جب یہ کلر اس کا چینج ہوتا ہے اس کو ڈی فرائی نہیں کرنا اس کو اسی طرح کرنے ہوتے ہیں اور چمت سے جانا کباب کا سٹائل بنانا ہوتا ہے بہت مزے کے ہوتے ہیں یہ میں بنا کے اکثر جانا فریزر میں رکھ دیتی ہوں بچوں کے لیے بچوں کو بھوک لگ دیتی ہے تو نکال کے نا اور پھر اس کو میں اون میں رکھ دیتی ہوں یا ایر فرائیر میں رکھ دیتی ہوں تو بہت ایزی ہو جاتا ہے میرے لیے اچھا ہم کہتے ہیں نا کہ ویکنڈ ہے ہم باہر کانا کھا کے آئیں گے اور وہی گھر آ کے جانا پھر نیکس ڈی کی تیاری کرنی ہوتی ہے لنچ باکسز کی تیاری کرنی ہوتی ہے یا کوئی نا کوئی گیسٹ آ جاتا ہے تو جانا جب بھی جانا کئی پلان بنتا ہے نا باہر جانے کا تو واپسی پہ گھر آ کے نا وہی جانا سارے کام پر سے کرنے ہوتے ہیں تو سکون نہیں ہم ماؤں کو کبھی بھی ہم آرام سے سکون سے نہیں بیٹھ سکتے ایک دن یا دو دن ہم ریسٹ کرنی کر سکتے ہیں بس ہر ایک گھر کی یہی کہانی ہوگی میری طرح بچوں کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہوں گے جو بہت اچھی طریقے سے منیج کرتے ہوں گے کرتے ہوں گے ہر ایک جو ہے نا اپنے اپنے طریقے سے لیکن مشکل ہو جاتا ہے آج کل تو ویکنڈ بھی بہت بیسی گزرتا ہے بلکل بھی کسی ٹائم ہی نہیں ملتا ہے ایکسٹرا کام ہو کے لیے تو انشاءاللہ ولوگز کوشش کرتی رہوں گی کہ آپ لوگ ساتھ شیئر کروں اور یہ مزدار قسم کے فری کر ڈیلہ یا ہم اس کے منی کباب بھی کہہ سکتے ہیں مزدار قسم کے تیار ہو گیا اب اس کو میں جو ہے نا بیگ میں ڈال کے زیبنگ بیگ میں ڈال کے فریج میں رکھ دوں گی بس تقریباً جو ہے نا یہ ایک دو ہفتے تک چلی جائیں گے اور جو ہے نا ایک دو ہی کانے ہوتے انشاءاللہ ملتے ہیں بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنی دعا میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ اللہ پامان میں بھی آپ لوگوں کو دعا میں یاد کروں گی اللہ حافظ اللہ پامان بابائے